اسلام علیکم میں ہوں نویت قریشی اور آپ لوگ دیکھیں سوشل میڈیا پلیٹفارم نکیو فیفٹی ون ڈیم ویو سے ایک باری پھر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں ڈیم ویو سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ شکاری ہے اور شکاری جو ہوتا ہے وہ ڈیمو پر زیادہ تر پائے جاتا ہے آج ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنی ہے اور یہ ویڈیو صرف ینگسٹرز کے لیے ہے بگنرز کے لیے ہے اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا یا آپ لوگوں نے خود بھی کہا ہوگا دانا لگیا چڑ گیا میس ہو گیا نکلیا نہیں اس کی کیا وجوہات ہوتی اس کی بیسیکلی دو وجوہات ہوتی ایک وجوہات تو بڑی کومنسی ہے کہ مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بہت بڑی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں کہ میرا رب جسے زندگی دینا چاہے ہم اس کی زندگی لینے والے کون ہوتے ہیں نمبر دو جو امپورٹنٹ بات ہے دانا میس ہونے کی یار دیکھیں سارا دن ہم لوگ ڈیم کنارے جنگلوں میں گرمی میں دھوپ میں سکڑکتی سردی میں ایک چال کے لیے بیٹھے جاتے ہیں کہ چال ہوگی ہم ہک کرائیں گے کیچے ملتا ہوا دیکھیں گے اور دانا لگے گا اور ہم مچھلی پکڑیں گے اب جب وہ چال ہوتی ہے تو یا تو ہم ہک کروانے میں جلدی کر جاتے ہیں پتہ نہیں بھاگے بھاگے جاتے ہیں اس نے ذرا سا الائعہ نہیں تو ہم نے جا کے ہک کرائیا نہیں وہ اس کے اوپر کے کسی بھی ہونٹ پر لگتی ہو یا اگر اسے ہک پراپر ہو جاتی ہے تو میرے جیسے جونئرز کی یا میرے جیسے شکاری کی کوشش ہوتی ہے پاڑی جائے چھوڑنا نہیں ہے کھچ کے ترو کے باہر لے ہو یا اگر آپ سارا دن بیٹھ کے اس کا انتظار کر سکتے ہو تو پانچ منٹ آپ اس کو گیم کرنے دو پانی میں دوڑنے دو شوٹے لگانے دو مچھلی آئے گی جائے گی بار بار کھلائے اسے مچھلی کو بھگا کر انجوائے کریں جو فشنگ ہے نا فشنگ وہ مچھلی کو بھگانے میں مچھلی کی دوڑ دیکھنے میں مچھلی کی پاور چیک کرنے کا نام فشنگ ہے مزہ لینے کا نہ کہ یہ کہ مچھلی نے ادھر کونٹی ہو کوئی ادھر کچھ در ہو کے باہر لے ہو ویسے بھی ہم ایشیا کے اندر سپیشلی پاکستان بھنگلہ دیش اور انڈیا کے اندر جو لائنز ہیں فشنگ لائنز میں اسپیشلی پاکستان کی بات کروں گا انڈیا اور بنگلہ دیش کا تو مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے جو پاکستانی لائنز اب اتنی سٹرانگ نہیں ہیں اور اگر سٹرانگ ہوں تو بھی جو یہاں کے پانی ہیں اس میں اڑا اتنا ہے اس میں جالا اتنا ہے اس میں بوٹی اتنی ہے یہاں پہ حکس کائنا کے آتے آتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے موافق نہیں ہیں ہماری فیور بنی جاتے ہیں تو جس کام کے لئے آپ ڈیم پہ آتے ہیں وہ کام ہے جناب کہ آپ نے شکار کھیلنا اور انجوائے کرنا بیسکلی تو ہم ہلتا ہوا کیچن دیکھنے کے لئے آتے ہیں کیچن کی چال ہوئی فلوٹر کی چال ہوئی فلوٹ کی چال ہوئی اس کو ہم نے دیکھنا ہے مچھلی کو ہک کرانا ہے مچھلی ہکے ہک ہوگی بھاگے گی دوڑے گی اس کو انجوائے کرنا اگر آپ پروپرلی اپنے پیشنس کو اپنے شوق کو انجوائے کریں گے تو مچھلی کبھی بھی انہک نہیں ہوگی ہاں اللہ تعالیٰ کی رضا ہونے ضروری ہے اکثر میرے دادا کہا کرتے تھے کہ مچھلی کی پکڑنے میں تین چار چیزوں کو ہونا بہت ضروری ہے نمبر ایک مچھلی کی قضا آئی ہو نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی رضا ہو نمبر دو مچھلی کی قضا آئی ہو اور نمبر تین وہ آپ کی خضا میں شامل ہو نہیں تو ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز ہو نہ ہو تو مچھلی آپ کو کبھی نہیں لگے گی امید ہے کہ آپ کی اس چھوٹی سی ویڈیو کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو آپ کی انڈ پر پروفیکشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مچھلی کو حق ہونے کے بعد پراپر ٹائم دینا ہے بھاگنے دوڑنے دینا ہے اور اس کے بعد اس کو نکالنا ہے اور باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جی صلاح دیلے والی وہ ہم کون ہوتے ہیں اس کو بہتر پتا ہے اور اس میں کیا فیفلے کرنے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اس کے ساتھ اپنے دوست نمید قلیشی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ